دیستان کا تحلق بیلجیم سے تھا یہ بیس سال تک روزانہ کی بنیاد پر سرحد عبور کر کے جرمنی جاتا تھا یہ اپنی سائیکل پر سرحد عبور کرتا بارڈر پر بیٹھی فورسز ان کی تلاشی لیتی سوائے ایک شاپر جس میں تھوڑی سی مٹی ہوتی ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا فورسز مٹی سے بھرے شاپر کو کھنگالتی اور چھوڑ دیتی یہ جس راستے سے جرمنی داخل ہوتا واپسی اس راستے سے نہیں کرتا تھا ان کی وفات ان کے بعد ان کی ڈائری ملی جس کے ایک صفحے پر یہ عبارت تحریر تھی میری بیوی بھی یہ بات نہیں جانتی ہے کہ میں بیس سال تک سائیکلیں سمگلنگ کرتا رہا ہوں اپنی زہانت سے بیس سال تک انہوں نے بارڈر سکیورٹی فورسز کو چکمہ دیا یہ روزانہ نئی سائیکل جرمنی میں چھوڑ آتا تھا اس دور میں سائیکل جرمنی میں نایاب تھی اور تب شاید سائیکلیں آج کی گاڑیاں ان کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے دشمن کے آگے ایسا حدف شو کریں جو آپ کا حدف نہیں ہے اس کی آنکھوں میں دھول جونگ کر اپنے حدف کا تحقیق کریں اس شخص کو دنیا کا ذہین ترین سمگلر سمجھا جاتا ہے نوٹ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا بٹن دبانا ہرگز مت بھولیے گا تاں گے ہر نئی مزید آنے والی ویڈیو آپ کے پاس جلت سے زدگ پہنچ سکے اپنا اور اپنے چانے والوں کا بیاء بہت خیار رکھئے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے اپنے مہران کوری کا یوٹیو چینل بھی سبسکرائب کرنا ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا